دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم NMMS اگزام کی میریٹ لسٹ کو لے کر بات کرنے والے ہیں کہ NMMS اگزام کی جو میریٹ لسٹ ہے وہ کب تک جاری ہو جائے گی دوستو 19 نومبر 2023 کو راجستان میں NMMS کا اگزام ہوا تھا جس کا رجلٹ بھی حالی میں آ چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ سبی نے اپنا رجلٹ چیک آؤٹ کر لیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے رجلٹ چیک آؤٹ نہیں کیا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا جہاں سے آپ ڈائریکٹ اپنا رجلٹ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم میریٹ لسٹ کو لے کر بات کرنے والے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ NMMS اگزام میں سب سے پہلے آپ کا ایک سکور کارڈ جاری کیا جاتا ہے جس میں آپ کے مارکس بتایا جاتے ہیں کہ NMMS اگزام میں آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کی ایک میریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے جس میں جن بچوں کا نام آتا ہے ان کو ہی سکولرسپ دی جاتی ہے اور میرے پاس بہت سے بچوں کے کومنٹ آ رہے تھے کہ سر میریٹ لسٹ کب تک جاری ہو جائے گی تو دوستو آپ کی جو میریٹ لسٹ ہے وہ اگزت کے لاشٹ ویک میں جاری ہو جائے گی یا پھر دوستو سپتمبر کے فرشٹ ویک میں بھی آپ کی جو میریٹ لسٹ بجاری ہو سکتی ہے تو دوستو میریٹ لیسٹ میں نام آنے کے لیے آپ کو کتنے نمبر چاہیے کیا کٹ آف رہنے والی ہے اگر آپ کے کومنٹ آتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں جرور بتاؤں گا کہ میریٹ لیسٹ میں نام لانے کے لیے آپ کو کتنے مارس چاہیے آپ کے کتنے نمبر ہونے چاہیے تاکہ آپ کا نام میریٹ لیسٹ میں آئے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ